ملکم اپکسیز اس ویڈیو کے اندر ہم جو انیشیلائیزر لیسٹ ہے اس کی بات کریں گے یہ ہماری یوزر کلاس ہے اس کے اندر ایک ڈیٹا ہے ہماری پاس یوزر نیم اور اس کا یہ ایک گیٹر اور ایک سائٹر بنا ہوا ہے تو کیوں نہ ہم جو اپنا کنسٹرکٹر ہے اس کے اندر کچھ اس طرح سے کریں کہ جو بھی جب بھی ایک یوزر جو ہے وہ بنتا ہے تو ہم اس کو ایک کوئی نہ کوئی جو یوزر آئی ڈی ہے نے ایک سٹرنگ کہ آپ کبھی اس طرح سے نہیں کریں گے اب ہم اس کے ساتھ سیک نہیں کریں گے لیکن اس کوancیں لاکڈ میں ہے ، اس قبل، انیشیلائیزر لیسٹ ہو گیا نا اس کا یہ بلاک اس کو ہم یہاں پہ ہی رکھتے ہیں اور اس کو انفیکٹ میں یہاں پہ لے ہوں گا تو انیشیلائزر لسٹ جو ہے نا وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کرلی بریکٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اور ان پرانتیسیز کے بعد آپ یہاں پہ کولن لگاتے ہیں اور ادھر آپ اپنی جو انیشیلائزر لسٹ ہے اس کو آپ سپیسیفائی کر سکتے ہیں تو انیشیلائزر لسٹ کیا ہوتی ہے آپ کے جو بھی ڈیٹا میمبرز ہیں نا ان کو انیشیلائزر کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جس طرح سے کوئی بھی چیز ہے اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اس کو ریوائز کرنے کے لیے بالکل جیسے ہم پہلے ابھی تک بناتے آئے ہیں لائک ادھر ہمارے پاس کوئی بھی ہو کوئی بھی اس طرح سے ہو ہمارے پاس ویریبل تو اس کو ہم انیشیلائزر کے اس طرح سے کرتے ہیں یہاں پہ اس کی کرلی بریکٹس لگا کے تو ہم اس کی ویلیو اس fitsفی موجودہ کردے ہیں تو بلکل وہی چیز ہی نے اس کا کوئی بھی انیشیلائزر وہ بھی انیشیلائز کر رہا ہوں انیشیلائز کر رہا ہوں تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کس کو ہم انیشیلائز کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں لوگیو اللہ جو اس کو انیشیلائز کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہہ کرلی بریکٹس یا آپ پرانتسیز بھی لگا سکتے ہیں لیکن کرلی بریکٹ زیادہ جو ہے وہ سنس بناتی ہیں تو یہاں پہ ہم اس کی جو بھی ویلیو ہے وہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں تو اس کیس میں آپ کوئی بھی یہاں پہ لائک میں بھی اس طرح سے کوئی بھی جو آئی ڈی ہے اسی یوزر نیم وہ آپ یہاں پہ سپیسیفائی کر سکتے ہیں اور آپ سپوز کریں کہ یہ ہر بار کوئی رینڈم لی یہاں پہ ایک نمبر جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے تو اس پہ ہم یہاں پہ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے آپ سپوز کریں کہ یہ ہر بار ایک نمبر جو آ رہا ہے اب یہ تو ہو جائے گا اس کا انیشیلائزیشن اگر میں آپ کو یہاں پہ سب سے پہلے یہ کر کے دکھاؤں یہاں پہ لائک ایک تو ہم یہاں پہ وہی اپنا ایک بنائیں گے جو ابجک ہے اور یہاں پہ اگر میں اس کا گیٹ یوزر نیم کرتا ہوں تو ہم نے جو بھی یہاں پہ یہ اسپیسیفائی کیا ہے نا وہ ہمیں یہاں پہ مل جائے گا اور اگر آپ کے پاس ملٹیپل یہاں پہ چیزیں ہوتی ہیں اگر یہاں پہ آپ کے پاس کچھ اور ہے تو آپ نے یہاں پہ اس کو کاما سیپریٹ کر دینا تھا اور یہاں پہ آپ اس چیز کو بھی جو انیشیلائز ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے اب اگر آپ پوچھیں کہ بھئی اس میں اور وہ جو یہاں پہ ہم کر رہے تھے اس میں فرق کیا ہے اور ہم کیوں نہیں اس طرح سے کرنا چاہیں گے اس کی جو مین ریزن ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں نا یہ جو چیز ہے نا جو ہم نے یہاں پہ ابھی انیشیلائزیشن میں کی ہے یہ کچھ اس طرح سے ہے لائک اگر یہاں پہ ہمارے پاس کوئی یہ ہو چیز اور ہم یہاں پہ اس کا جو بھی اس کی جو ویلیو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر دیں یہ تو ہوگی یہ والی لیکن یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کے اندر آکے کرنے والی وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اس کو اس طرح سے بنائیں اور پھر فوراں بنانے کے بعد آپ اس کے اندر ویلیو جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ اسائنمنٹ ہوتی ہے اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انیشیلائزیشن ہوتی ہے اور اس طرح کی جو بڑے اوبجیکٹس ہوتے ہیں لائک سٹرنگز ان کے لئے یہ جو اسائنمنٹس ہیں نا بار بار یہاں پہ ایک بار یہ کنسٹرکٹ ہونا پھر اس کے اندر یہ کاپینگ ہونا یہ چیزیں بڑی ایکسپینسیو ہوتی ہیں تو یہ جو چیز ہے اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ کیونکہ بنائی رہے ہیں تو ہم بنانے کے فوراں ساتھ ہی ہم اس کو انیشیلائز بھی کر دیں گے تو یہ جو چیز ہے نا انیشیلائزیشن جو انیشیلائزیر لسٹ ہے یہ ایکشلی تیز ہوتی ہے یہ فاسٹر ہے ایس کمپیر تو دیس تو جب بھی ہم اس طرح کی ویلیوز جو ہیں وہ اس کو دینا چاہتے ہوں انیشیل ویلیو جو کسی بھی یہاں پہ جس طرح سے جو کام آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں سارے کام وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں تو کوئی میں بھی آپ کے پاس فنکشن ہوتا ہے جو اس طرح سے ریندم سٹرنگ جو ہے وہ آپ کو دے رہی ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ کال کر سکتے تھے نو پرولم تو وہ جو چیز ہے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس میں وہ بڑی ایک اچھی چیز ہوتی ہے اور دوسری جو ریزن ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ کنسٹرکٹر دے کے ہی پتا چال لاتا ہے کہ یہ کنسٹرکٹر آپ کے کون سا ڈیٹا ہے جس کو یہ انیشیل ویلی & کون سا ڈیٹا Corona اور اس کے بعد یہ جو اس کی ریزن ہے کہ ہم یہاں پے اس کو کیوں انیش فيلز کرا رہیے ہیں اگر آپ آپ شویز کو چیز کو دیکھیں نا کہ جو کنسٹرکٹر ہے وہ کب کال ہوتا ہے جب آپ کا آبجیکٹ بنتا ہے تو کنسٹرکٹر نے ہی آپ کا یہ سارا ڈیٹا جو ہے نا پہلے یہ ڈیٹا اگزیسٹ نہیں کرتا یہ جسٹ ایک ڈانچہ ہے یہ ایکشولی میمری کے اندر یہ ڈیٹا نہیں اگزیسٹ کرے گا یہ سٹرنگ ویسے ریم کے اندر کوئی نہیں بنی ہوئی نا یہ جو میمبر میتھڈز ہیں یہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا یہ سارے کی ساری جو سپیسیفیکیشن ہے ریم کے اندر ایلوکیشن ہے وہ یہ چیز کرتا ہے کنسٹرکٹر تو کنسٹرکٹر جب کال ہو رہا ہے اس ٹائم پہ یہ چیز بان رہی ہے جب یہ چیز بنے گی تو اس ٹائم پہ اسے پتا ہے کہ میرے پاس یہ ویلیو ہے میں نے بناتے ہوئے یہ چیزیں اس کے اندر رکھنی ہیں تو that's why ہم اس کو کنسٹرکٹر جو ہے اس کی یہ جو پاورز ہیں ان کو use کرتے ہیں to initialize our data تو اس طرح سے آپ اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی beneficial ہوگا آپ کی جو coding styles ہیں ان کے لیے بھی آپ کا جو پروگرام ہے اس کی انجینئرنگ وائز بھی اس کی اچھی ایک چیز ہوگی اور پرفارمنس وائز بھی تو that's why ہم initializer list جو ہیں ان کو always prefer کرتے ہیں اور کریں گے بھی اور sometimes جو previously ہم نے ایک بار دیکھا تھا کئی بار مثال اس طرح سے آ جاتی ہے کہ پورا کا پورا array ہے یا کوئی اس طرح کا object ہے جو کافی complex ہے تو اس case میں ہم یہاں پہ اس کو initialize نہیں کر سکتے تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر جو data ہے وہ ادھر ہی initialize ہوگا sometimes ہم یہاں پہ بھی کرنا چاہیں گے تو وہ actually initialization نہیں ہوتی وہ just اس کی assignment ہوتی ہے تو وہ جو terms ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ initialization نہیں ہو رہی یہاں پہ آپ کی actually assignment ہو رہی ہے تو یہ initialization ہوتی ہے تو that's why ہم جو ہے اس کو use کرتے ہیں اور hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور یہ ہوتی ہیں initialization lists in C++ سکتہ ہے